بہریچ میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں یا اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا پتر پردیش کے مکہ منتری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے مکہ منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ پتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاو سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے دیکھئے یہ اتر پردیش کے مکہ منتری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منتری سے اور اتر پردیش کے یوگی جیتنات مکہ منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاو سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاز کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لیا کر ایک ہتھیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتھیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو یہ ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکاؤنٹر ہے اسی نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بجائیے بھارت کو گولڈ میڈل سلو میڈل لالیں گے ایک مزاق بنا کر رکھ دیئے اچھا بہریش میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا یہ آپ ریونج کی جو سیاست راجلیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقینہ ہتیہ ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوٹ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیکشنر بنیں گے تو پھر کوٹ کی سمبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریٹ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف سمودائے کے خلاف